سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیمع نواری حدرباد باب العلم نواری ہے جو کشنہ سسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسل جاری ہے آج ہم مسئلہ نمبر 113 یہاں سے اپنے سبب کو شروع کرتے ہیں مسئلہ کا عنوان ہے کفار کی ایک اور رسم کا بیان جس سے پیٹ میں مرے ہوئے بچے کی حرمت کا مسئلہ نکلتا ہے ایک آیت کریمہ کو یہاں پا الدرج کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصت لذکوننا ومحرما على ازواجنا وإن یکم ایتتانفهم فيه شراکا سیجزیهم وصفهم انہو حکیم علیم قد خسل الذین قتلوا اولادهم سفهم بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء على اللہ قد ظلوا ما كانوا محتدین صدقاللہ العظیم یہ آیت کریمہ ہیں اسی آیت کریمہ سے کفار کی ایک رسم کو بیان کیا جائے گا اور اسی سے جو ہے بیٹ میں مرے ہوئے بچے کی حرمت کا مسئلہ نکلتا ہے پہلے ہم اس کا مرادی معنی دیکھ لیتے ہیں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصُتُ لِذُكُورِنَا وَمَحَرَّمُنْ عَلَىٰ ازواجِنَا اور کہتے ہیں کہ ان چار پائیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام کر دیا گیا ہے وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَتَان فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء اور اگر وہ مرا ہوا ہو تو وہ بھی اس میں شریک ہیں سَيَجْزِيهُمْ وَصْفَهُمْ اللہ انہیں ان کے کرتوتوں کی جزا دے گا انہو حکیم انعلیم بشک وہ حکمت والا جاننے والا ہے قَدْ خَسِلَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ صَفْحَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے جانے بغیر قتل کیا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ اور اسے حرام ٹھہرایا جسے اللہ نے انہیں بطور رسک کھانے کو دیا تھا قَدْ ظَلُوا أَوْمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ایسا اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہوئے انہوں نے کیا تھا یہ یعنی جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو انہوں نے حرام کر دیا قَدْ ظَلُوا أَوَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت والے تھے ہی نہیں صحابہ کتاب فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہئے کہ فکر کی کتابوں میں جنین کے بارے میں تم جانتے ہو کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ پایا جائے وہ زباہ کرنے سے بالاتفاق حلال ہو جاتا ہے اور اگر اپنی ماں کے پیٹ میں مردہ پایا جائے تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عن کے نزدی حلال نہیں ہے یعنی ایک بچہ مثلاً بکری کا بچہ ہے ماں کے پیٹ میں زندہ پایا گیا اور اس کو زباہ کر لیں تو یہ بالاتفاق حلال ہو جاتا ہے اور اگر وہ اپنی ماں کے پیٹ میں مردہ پایا گیا تو امام آزم کے نزدیگ وہ حلال نہیں ہے البتہ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی کے نزدیگ جب اس کی خلقت مکمل ہو چکی ہو تو اس کی ماں کو زباہ کرنے سے وہ بھی زباہ کیا گیا شمار ہوگا لہذا اس کا کھانا حلال ہوگا یعنی اگر کوئی بچہ بکری کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کی تخلیقی جو مراحل ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں جو آزائے بدن ہیں وہ مکمل طور پر موجود ہو چکے ہیں اب ایسی صورت میں اس کی ماں کو اگر زباہ کیا گیا اور زباہ کرنے کے بعد پیٹ سے وہ بچہ نکلا تو اسے بھی حلال سمجھا جائے گا فرماتی یہ مسئلہ اگر چفک کی کتابوں میں معروف ہے یعنی یہ مسئلہ جو اوپر ذکری کیا گیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ اگر زندہ پایا گیا تو بالاتفاق زباہ کرنے سے حلال ہو جاتا ہے اور اگر ماں کے پیٹ میں مردہ پایا جائے تو امام عظیم کے نزدیک حلال نہیں ہے اور ان ائمہ سلاسہ امام ابو یوسف امام محمد امام شافعی کے نزدیک اگر اس کی خلقت مکمل ہو چکی تو ماں کے زباہ کے ساتھ وہ بھی زباہ کیا ہوا شمار کیا جائے گا یہ مسئلہ اگرچہ فقی کتابوں میں معروف ہے مشہور ہے مگر اسے کسی نے بھی قرآن کریم سے ثابت نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اس کے درپے ہوا اور ہم اس مسئلے کو مذکور آیت سے ثابت کرتے ہیں یعنی اس مسئلے کا حکم اللہ جیون نے اوپر جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس آیت سے ثابت کیا ہے وہ اس طرح کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی رسموں میں سے ایک اور رسم کو بیان فرمایا یعنی کفاروں کی جو بہت ساری عادتیں تھیں بہت سارے رسم و رواج تھے ان میں سے ایک رسم کو بیان فرمایا اس سے مسئلہ مذکورہ کے اس بات کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے وہ بات ذکر فرمائی جو کافر اس بارے میں کہا کرتے تھے وہ کیا بات تھی وہ یہ کہ ان کے چار پائیوں کے پیٹ میں جو ہے یعنی بحیرہ اور سائبہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ زندہ ہوا تو وہ ہمارے مردوں کے لئے خالص ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہیں اور اگر مرا ہوا ہوا تو اب وہ ہم سب کے لئے ہوگا یعنی مرد و ظن میں کوئی تفریق نہیں ہوگی وہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے یہ بات تو ان کی تھی کافروں کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سے اعراض فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا سیجزیہم وصفہم یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلد جنین کے بارے میں ان کے رویے کی انہیں بری جزا اور کامل عقاب دے گا یعنی سیجزیہم وصفہم اللہ کیا فرمایا اللہ انہیں ان کے کرتوت کی انقریب سزا دے گا بہت جلد سزا دے گا تو جنین کے بارے میں کافروں کا جو رویہ تھا وہ گویاں کے غلط تھا تو اس کی اللہ تعالیٰ بری جزا اور کامل عقاب اس کا دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول قد خسر الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفْحَمْ بِغَيْرِ عِلْمِمْ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فْتِرَوْا اس میں ان کے خسران کے ساتھ مذہبت بھی فرمائی یعنی نقصان کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبت بھی فرمائی ان سے مراد ربیعہ مدر اور عرب کے وہ تمام بے وقوف لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو زندہ تفن کر دیا کرتے تھے یعنی قد خسر الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفْحَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نقصان کو کہ انہوں نے جو اپنی اولاد کو اپنی بچیوں کو بغیر کسی جرم کے زندہ دفن کر دیا تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں خسران سے تعبیر کرتے ہوئے ان کی مذہبت فرمائی آگے دیکھئے کیونکہ انہیں ہر وقت یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ہماری بچیوں کو قیدی نہ بنا لیا جائے اور یہ بھی خوف رہتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے کہیں یہ پریشان نہ ہو جائے اور ان لوگوں نے وحیرہ اور سائبہ اور دوسرے بہت سے جانوروں کو حرام ٹھیرا لیا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا تھا مختصر یہ کہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس فیصلے سے راضی نہیں یعنی انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا ان کے اس فیصلے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں تھا ان کا فیصلہ کیا تھا کہ جو مولود پیٹ میں زندہ ہے تو وہ تو ہمارے مردوں کی رئی ہے خالص تدلی ذکوری نہ اور جو مردہ ہے اس میں سب لوگ شریک ہو جاتے تفریق نہیں کرتے وہ زندہ بچے میں تفریق کرتے تھے تو اس فیصلے سے اللہ راضی نہیں تھا یعنی پیٹ میں موجود بچے کے بارے میں زندہ ہونے اور مرا ہوا ہونے میں جو تفریق کرتے تھے یہ لوگ یعنی زندہ ہونے کی صورت میں صرف مردوں کا حصہ ہوتا تھا اور مردہ ہونے کی صورت میں سب کے لئے حلال بتاتے تھے یہ تفریق اللہ تعالیٰ کے حضور درست نہیں لہذا یہاں مذکورہ دو باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے سے عدم رضا میں احتمال ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اس فیصلے سے راضی نہیں ہے تو اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ عدم رضا اللہ کا راضی نہ ہونا دونوں باتوں کے مجموعے سے تعلق رکھتی ہو کہ زندہ بچے میں صرف مردوں کو شریک مانتے وہ اور مردہ میں مرد و عورت دونوں کو شریک سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی عدم رضا کا تعلق یا تو ان میں سے کسی ایک بات سے ہے یا دونوں کے مجموعے سے ہے اگر دونوں کے مجموعے سے ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ زندہ کو مردوں کے ساتھ خاص کر دینا اور مردہ میں مرد و عورت دونوں کا شریک کر دینا ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہے اور اگر ایک سے اس کا تعلق ہو تو پھر اس میں بھی دو صورتیں ہیں اگر پہلی بات سے تعلق ہے یا پھر دوسری بات سے تعلق ہے تو اللہ کی عدم رضا کا جو تعلق ہے وہ تین طریقے سے بھی ہو سکتا ہے انہی تین طریقوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے دیکھیں فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے سے عدم رضا میں احتمال ہے کہ یہ عدم رضا دونوں باتوں کے مجموعے سے تعلق رکھتی ہو یعنی زندہ میں مردوں کے لیے خاص کر دینا مردہ میں مرد و عورت دونوں کو شامل کر دینا اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا تعلق یعنی اللہ کی عدم رضا مندی کا تعلق صرف پہلی بات سے ہو یعنی زندہ ہونے کے صورت میں مردوں کو لیے خاص کرنے سے ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ صرف دوسری سے تعلق ہو یعنی مردہ ہونے کے صورت میں مرد و عورت دونوں کے شریک ہونے سے تعلق ہو صرف دوسری صورت میں عدمِ رضا کے تعلق کا کوئی قائل نہیں یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ لوگ مردہ بچے میں مرد و عورت دونوں کو شریع کر لیتے تھے اس لیے اللہ کی رضا مندی اس سے متعلق ہے تو اس کا کوئی قائل نہیں کیونکہ اس صورت میں پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی مذکر و مونس کے درمیان تفریق جب جنین زندہ ہو یہ عدمِ رضا کے تحت نہ ہونے کی وجہ سے حسن اور اچھی چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اگر دوسری صورت سے متعلق مانے کون سی صورت سے کہ مردہ بچہ پیدا ہونے کے صورت میں مرد و عورت دونوں شریع ہوتے تھے اس وجہ سے اللہ ناراض ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جب زندہ ہوتا تو مردوں کے لیے خاص کر لینا اس سے اللہ راضی ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کیونکہ اس صورت میں پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی مذکر و مونس کے درمیان تفریق جب جنین زندہ ہو یہ آدمِ رضا کے تحت نہ ہونے کی وجہ سے حسن اور اچھی بات ہے ان کفار سے مواخضہ ہوگا تو صرف اس میں کہ جنین کے مردہ ہونے کی صورت میں وہ مرد و زند سب کو شریک کیوں کرتے تھے لہذا پہلی دو صورتیں ہی یہاں متعین ہوں گی ان میں سے ایک امام شافعی ان میں سے امام شافعی رضی اللہ تعالی ان دوسری کی طرف مائل ہیں اس لیے انہوں نے یہ حکم دیا کہ کفار کی زندہ جنین میں مرد و عورت کے درمیان تفریق یہ باطل ہیں یعنی جب بچہ زندہ پیدا ہو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے تو یہ تفریق مرد و عورت کی زندہ مولود کے بارے میں جو کفار کا رویہ تھا یہ باطل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنین زندہ ہو تو مرد و زن ہر ایک کے لئے حلال ہے اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ کفار کا مرے ہوئے جنین میں مرد و زن سب کو شریک کرنا یہ جائز ہے فرماتے ہیں کہ مراہ ہوا جنین مطلقاً حلال ہے اور آیتِ کریمہ کا انداز اندازِ بیان اسی معنی کا تقاضہ کرتا ہے اس لیے کہ آیتِ مذکورہ اس بات کی شناعتنی مضمت بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی کہ کافروں نے اپنے اوپر ان اشیاء کو حرام ٹھہرا لیا تھا جنہیں اللہ تعالی نے ان کے لئے حلال بنا دیا تھا اس پر قرینہ وہ عموم ہے جو اللہ تعالی کے بعد میں آنے والے اس قول وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَعَنْ عَرِ اللَّهُ میں ہیں اور یہ کہ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ سے مراد عام ہے خبحیرہ ہو یا سائبہ ہو یا جنین ہو انہوں نے جنین میں سے مرے ہوئے کو کسی کے لئے حرام نہیں بنایا تھا بلکہ زندہ جنین کو عورتوں کے لئے حرام قرار دیا تھا یہ تقریر سے تائد ہوتی امامِ شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی امامِ آزمِ ابو حنیفہ پہلے احتمال کی طرف گئے ہیں یعنی جس طرح ان کافروں کی تفریق ایسے جنین میں باطل ہے جو زندہ ہو اسی طرح ان کی مرے ہوئے جنین کی تعمیم بھی باطل ہے اسے سب کے لئے حلال ٹھہراتے ہیں مطلب کافر کیا کرتے تھے کافروں نے دو صورتیں تھی ان کے پاس ایک تو یہ کہ زندہ اگر مولود ہو تو اس کو مردوں کے ساتھ خاص کر لیتے تھے اگر جنین مردہ پیدا ہو تو ایسی صورت میں مرد و زند سب کو شریک کر لیتے تھے پہلی صورت کو اختیار کیا امامِ شافعی نے دوسری صورت کو اختیار کیا امامِ آزم ابو حنیفہ نے لہذا کافروں کا جو عمل تھا وہ کیا تھا ایسا جنین جو زندہ ہو اس کو تو مردوں کے لئے خاص کرتے تو جس طرح زندہ جنین مرے ہوئے کے لئے زندہ جنین میں مرد شریک ہیں تو مرے ہوئے جنین کے اندر بھی تعمیم باطل ہے اسے سب کے لئے ہلال ٹھہراتے ہیں اس احتمال میں دو وجوہات ہیں پہلی یہ کہ یہ تعمیم اس لئے باطل ہو کہ اس میں مذکر و مونس کے درمیان تفریق جاری ہوتی ہے دوسری یہ کہ یہ ان کے رسم کی زد ہے یعنی وہ سب کے لئے حرام ہیں ان دونوں میں سے پہلی وجہ باطل ہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں لہٰذا دوسری وجہ متعین ہوگی اور یہی امام آزم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ مرہ ہوا جنین بھی سب کے لئے حرام ہے اور اس میں شک نہیں کہ احتیاط اسی قول میں ہے امام آزم کے قول میں کیونکہ اس میں قول باری طالعا سیجزیہم وصفہم کو کفار کے جمعی اعتقاد کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے یعنی پورے عقیدے کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے یہ تقریر اور تحقیق جو ہم نے ذکر کی یہ صرف اور صرف جو ہے فرماتے ہیں یہ صاحب کتاب میری ذہنی کابش ہے کسی کتاب میں مجھے اس کی نشاندہی نہیں ہو سکی اب اس کتاب کو پڑھنے والے کیلئے غور و تعامل مطلوب ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ سواب درست تو کیا ہے فرماتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حضرات مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ خالصتن کو مونس اور محرمن کو مذکر ذکر فرمایا خالصتن لذکورنا و اینکم میتا تو ہمارے مردوں کے لئے خاص ہے تو وہاں پر کیا خالصتن مونس کو ذکر کیا و محرمن على ازواجنا اور وہ ہمارے عورتوں کے لئے حرام ہیں تو ایک جگہ خالصتن کو مونس لیا گیا اور دوسرے مقام پر محرمن کو مذکر ذکر کیا گیا جبکہ یہ دونوں امام حفظ رحمت اللہ کی روایت کے مطابق لفظ ماں کی خبر واقع ہو رہے ہیں یعنی خالصتن بھی اور محرمن بھی دونوں بھی لفظ ماں کی خبر واقع ہو رہے ہیں اور اس روایت کے مطابق دونوں مونس یا دونوں مذکر ہونے چاہیے لیکن اس کے باوجود خالصتن مونس اور محرم مذکر کیوں فرمایا ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ پہلے لفظ یعنی خالصتن میں معنی کا اعتبار کیا گیا کیونکہ لفظ ماں جو ہے اس کے لفظ کا بھی اعتبار ہوتا ہے اور اس کے معنی کا بھی اعتبار ہوتا ہے اگر معنی کی طرف دیکھیں تو یہ مونس ہے اور لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مذکر ہے تو فرماتے ہیں ایسا اس لیے کیا گیا کہ پہلے لفظ یعنی خالصتن میں معنی کا اعتبار کیا گیا کیونکہ لفظ ماں یہ اجنت ان سے عبارت ہے اور دوسرے میں یعنی محرم ان میں لفظ کا اعتبار کیا گیا اور لفظ مذکر ہے اسی لیے لفظ ماں کی طرف لوٹتا ہے اور اس کی خبر مئتتن کو مونس اس وجہ سے لیا گیا کیونکہ مئتتن سے مراد عام مردار ہے خواہ وہ نہ رہو یا ماد سو مذکر کو غلبہ دے کر اس کے مناسب سیغہ لیا گیا ہے اور قول باری تعالی فی ہی میں بھی مذکر لیا گیا حالانکہ یہ بھی مئتتن کی طرف لوٹتا ہے اس کی وجہ بھی وہی ہے جو اوپر ذکر ہوئی حضرات مفسرین اکرام نے یہاں امام حفظ کے علاوہ دیگر قررہ حضرات کی روایات بھی ذکر کی ہیں جنہیں میں نے تیوالت اور ملال کی خاطر ترک کر دیا ہے یہ مسئلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ